اسلام علیکم دس اس موید پیزالا پاکستان کے فرمر پرائم میریسٹر جناب عمران خان صاحب نے اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بڑا چپتا ہوا ٹویٹ کیا فرمر آمی چیف جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے پی ڈی ایم کے ریجیم کے حوالے سے بلاول زرداری بھٹو کے حوالے سے اس ٹویٹ کا تعلق اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ سے ہے جس سے اس سے بہت گھنٹے پہلے وائٹ ہاؤس نے ایشو کیا جس کا تعلق نرندرہ مودی ہندوستان کے پرائم میریسٹر نرندرہ مودی اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے درمیان جو سامٹ پیٹنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے کے بعد جو وائٹ ہاؤس کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے پیرا تھرٹی ٹو کو ٹارگٹ کرتے ہوئے فرمر پرائم میریسٹر نے عمران خان صاحب نے اپنا جو ٹویٹ کیا جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹویٹ میں دکھا ہوں پہلے آپ کو شیئر کر کے پھر اس کے بارے میں میں کومنٹ بھی کرتا ہوں لیکن ٹویٹ میں وہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ along with his پی ڈی ایم کھرونیز claimed that I had isolated پاکستان internationally یعنی جنرل باجوہ اور پی ڈی ایم کی جو سارے کھرونیز ہیں اور آگے ساری ٹیم ہیں ان کا تو دعویٰ یہ تھا کہ میں نے پاکستان کو internationally isolate کیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سال اب وہ آگے کہہ رہے ہیں the question we want to ask him جنرل باجوہ سے ان پی ڈی ایم is that after a year in government and countless trips of Pakistan's foreign minister to the US the joint India-US statement reduces Pakistan to a promoter of cross-border terrorism in India and nothing more یہ statement کی اس کے نیچے لگی میں آپ کو بے کھا سپتا ہوں کہ کیا ہے no balancing statement about the gross human right abuse in Kashmir or the appalling treatment of the minorities especially Muslims in India so now the important government experiment has not just made Pakistan irrelevant internationally but our democracy rule of law and the entire economic and institutional structure is also collapsing right in front of our eyes یہاں میں اس کو روکتا ہوں بلہانی طور پر عمران خان صاحب نے taunt کیا ہے جنرل باجوہ کو پی ڈی ایم کے ریجیم کو because جنرل باجوہ کا جو بہت بڑی statement تھی جو پوری کہانی بنائی گئی 21-2022 میں وہ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت سے اس لیے ہم نے جان چھوڑانی ہے یہ اس لیے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور یہی منطرہ پی ڈی ایم کا بھی تھا اور جنرل باجوہ نے یہ سودا بہت بیچا کہ عمران خان نے پاکستان کو دنیا بھر سے آئیسولیٹ کر دیا امریکہ سے آئیسولیٹ کر دیا مغرب سے آئیسولیٹ کر دیا چین سے آئیسولیٹ کر دیا مشرقہ وستہ سے آئیسولیٹ کر دیا پوری دنیا سے علاق کر دیا اور عمران خان پاکل تھا اب عمران خان کو ظاہر ہے وہ بھی سیاست دان ہے ان کو موقع ملا ہے اور اس وقت جو زخم لگایا ہے بائٹن اور نوڈی نے اس پہ عمران خان صاحب نے بھی اس زخم کے اوپر آکے ٹھیک ٹاک نمک پاچی کی ہے اس کے اوپر نمک کنہوں نے پھینکا ہے بہرحال ہمیں مائنڈ میں یہ رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب بھی پولیٹیشن ہے بھوڑا سا پولیٹیکل پریئی یہاں پہ کر رہے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کشمیر کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی مائنورٹیز کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ تو ریالسٹیکلی سپیکنگ کبھی آپ ایکسپیکٹ کرتے بھی نہیں تھے اور گزشتہ بہت عرصے بہت مدتیں ایسی گزری ہیں کہ امریکہ کی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہندوستان کے ساتھ ایسی نہیں آئی جس میں کشمیر کا کوئی ذکر اس طرح سا ہو یا وہاں پہ کوئی مائنورٹیز کا ذکر ہو اور ایر اس وقت پہ جبکہ ایک ہانیمون ہے نیو دلی اور واشنگٹن کے درمیان تو آپ اس کی توقع جو ہے وہ نہیں کرتے تھے بہرحال یہ ایک ایسی ڈیولپنٹ ہے جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے بہت ہی نمائع طریقے سے اسے ایک ہیڈلائن کی شکل دی ہے اور میں سکین کی اوپر آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ رویٹرز کی ہیڈلائن بھی مور ار لیس اسی قسم کی ہے کہ بائیڈن اور موڈی جو ہیں انہوں نے پاکستان کو کنڈم کیا ہے وون کیا ہے کروس پورڈر ٹریرزن کے حوالے سے اسی سے ملتی چلتی جو ہیڈلائن ہے وہ بنائی ہے ٹرکیش ریڈیو انٹیلیویشن ٹی آر ٹی نے جو کہ بڑا پاکستان کے حساب سے ایک بڑی سوف پبلیکیشن ہے اسی قسم کی ملتی جو ہیڈلتی سٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایرب نیوز کی ہے میں نے الجزیرہ کی بھی دیکھی تھی سٹریٹمنٹ خود پاکستان کے جیو نیوز کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ایسی سٹریٹمنٹ ہے بزنس ریکورڈر کی بھی اس قسم کی سٹریٹمنٹ ہے پاکستان کی اخباروں کے بھی بہت سی ایسی ہی سٹریٹمنٹ ہے اور جہاں پاکستان کی اخباروں کی ہے سپیس کی میں نے ایک سٹوری دیکھی ہے جیوی ایس کی جہاں پر ایک کاؤنٹر ریاکشن دیا گیا ہے بہت سے پاکستانیوں کی طرف سے ٹوٹر کے اوپر جہاں لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی اس کو چاہیے کہ اس کی بہت زیادہ درنیشن کرے اور سرزنش کرے اور کوئی سٹرینڈ لے لے یہاں پر مجھے بڑی حسی آئی سٹرینڈ ہی انہوں نے کیا لینا ہے بچاروں نے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو مار کے اس باہر نکلے جو بچے بیوی اس کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں ان کو کھانا پلانا نہ دے سکے ان کی کفالت نہ کر سکے ان کا خیال نہ رکھ سکے ان کو گھونسے مارے ڈنڈے مارے ان کو مار کے اپنے آپ کو مرد سمجھے اور باہر نکلے اس نے سڑک پہ کسی سے کیا لڑنا ہے اس کی کہاں کوئی ایسی حکمت ہوتی تو یہ تو وہ ریجیم اور ہنتا ہے جو اپنے جہنلسٹ جو بچارے نہتے ہلپلیس ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں اپنی پرڈیکشن کے لیے یہ ان کو اغوا کرتے ہیں یہ ان کو قتل کر دیتے ہیں یہ وہ ریجیم ہے جس نے شہید عرشہ شریف کا قتل کیا یہ وہ ریجیم ہے جس نے ایک مہینے چالیس دن سے عمران ریاض کو اٹھا کے اپڈیک کیا کہتے ہیں اس کو افغان تالیوان لے گئے ہیں یہ وہ ریجیم ہے جس نے پاکستان سے بیٹھے جو باہر جنرلسٹ ہیں جو وی لاؤگر ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیوست ہیں ان سب کے خلافے انہوں نے خوفنات بہترگردی کے مقدمات درش کیے میں تو ان کے اندر کہاں اس قسم کی اخلاقی جرت حمد یا کپیسٹی یہ تو بالکل جو ہے غیر جو ہے نا بہت ہی آپ کہہ لیں کہ بہت ہی انریالیسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اگر کسی کی ایسی ایکسپیکٹیشن ہے میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ یہ ٹویٹ شیئر کرتا ہوں آپ کو میں ایکزیکٹ وہ سٹریٹمنٹ تھوڑی سی پڑھ کے سنا دوں جو جو جوائنٹ کمینیکے ہے وائٹ ہاؤس سے جو اشیو ہوا ہندوستان اور امریکہ کے دمیان اس کا جو پیرا تھیٹی ٹو ہے جس کے اوپر کیپیچلائز کیا ہے فورمر پرائم انسٹر امران خان نے جس کا جس کے اوپر ہی ساری ہیڈ لائنز بنی ہیں جس کی دہائی جس کا رونا جو ہے وہ پاکستان میں دیا جا رہا ہے سو لیٹ می شیئر دی سکرین کو اس کو میرا خواہ دیکھنا جو ہے کہ اس میں ہے کیا یہ دیکھ لی ہے یہ ڈبلیو ایچ ڈاٹ گوف کا مطلب ہے وائٹ ہاؤس ڈاٹ گوف اور یہ اس کا پیرا تھیٹی ٹو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جو جوئنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے ففٹی سیون پیراز ہیں اور یہ اس کا ایک پیرا ہے جس کا کچھ پارٹ یہ میں فورمر امران خان صاحب کا فورمر پرائم انسٹر امران خان کے ٹویٹ سے ہی اس کو میں یہاں پڑھ رہا ہوں اس میں یہ کمپلیٹ پیرا نہیں ہے میں ابھی کوشش کروں گا سکرین پہ ریکوست کروں گا کہ پورا پیراگراف جو ہے ٹھٹی ٹو یہاں پہ اس کو ٹریک کیا جائے اس کو دکھائے جائے اس کو دیکھائے جائے اس کو دیکھ سکیں but let me read the pungent part the operative part of that پیرا جس کے اوپر پاکستان میں کھپ ہے the united states and india stand together to counter global terrorism and unequivocally condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations president biden and prime minister moody reiterated the call for concerted action against all u.n. listed terrorist groups including al-qaeda isis taish lashkar-e-tahiba jaish-e-mohamad and izb-u-mujahidin یعنی basically اس پہ سارے وہی گروپس ہیں جن کا پاکستان سے تعلق ہے پاکستان کا نام نہیں لیا جو joint statement یہاں تک تو ان آنگم اس کب نہیں لیا امریکہ اور اس کی ہندوستان کے اس میں یہ پاکستان کا یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ کر آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے گروپس ہیں u.n. designated اگلی line interesting ہے they strongly condemned cross-border terrorism the use of terrorist proxies and called on Pakistan to take immediate action to ensure that no territory under its control is used for launching terrorist attacks they called for the perpetrators of 27-11 26-11 Mumbai and Patan court attacks to be brought to justice اب ویسے یہ ہندوستان اور امریکہ نے اچھا مزاق کیا یہ اس رجیم کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے امران ریاض خان کو غوا کرنے کے بعد اور اس کو detain کرنے کے بعد یہ کھا ہے اپنے مو سے پھوٹ رہے ہیں حضالت کے جامعے ہائی کورٹ کے سامنے جا کے یعنی اتنے رسپونسبل ہیں ان کو اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ امران ریاض کو جو ہے وہ افغان طالبان جو ہیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں آپ اس سے ساری صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو یعنی آپ کیا ان کو کہیں گے مطلب یہ وہ حکومت ہے یہ وہ فارشس رجیم ہے جنہوں نے ایک جنرلز کو اٹھانے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے بارہا یہ کہا ہے کہ اس کو شاید افغان طالبان جو ہیں اٹھا کے لے گئے ہیں تو ان کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دو تھوڑا سے اس کا ریلیسٹک اپریزل ہم کر لیتے ہیں پہلے تو اللہ کا بڑا بڑا شکر ادا کریں کہ یہ جو جو جوائنٹ کمیلی کے اس ٹیٹمنٹ آئی ہے ہندوستان اور امریکہ کے بیمیان جس کے ففٹی سیون پیراگراف ہے اس میں کسی بہانے پاکستان کا ذکر ہو آ گیا میں بشلے چوبیس گھنٹے سے یہ پوری کاروائی دیکھ رہا ہوں جس قسم کا سٹیٹ 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 دینر دیا گیا ہے جس قسم کا ویلکم دیا گیا ہے جس طرح سے نرن نرمودی نے دوسری دفعہ کانگرس کا جو جو جوائنٹ سیشن ہے جس میں سینٹ بھی ہے جس کے اندر ہاؤس بھی ہے رپس ہیں ان سب سے خطاب کیا ہے اور جس قسم کے یہاں ایگریمنٹس ہوئے ہیں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے جوائنٹ پرڈکشنز کے حوالے سے ٹریٹ کے حوالے سے ویزاز کے حوالے سے چین کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں نورت کوریا کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں اور مجھے ففٹی سیون پیراگراف کی فائن پرنٹ ہے مجھے تو بڑی ڈھارس بھندی ہے مجھے بڑی حمد ہوئی ہے کہ کم از کم پاکستان کا ذکر تو آ گیا کہیں بکوز جو حالات جہاں ہیں واشنگٹن کے اندر وہاں دور دور تک پاکستان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کوئی ذکر نہیں ہے پاکستان کا وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ نفرت وہ کیا ہے کہ محبت نہ سہی نفرت ہی سہی آدل کے دکھانے کو آ کہ کم کم کسی طرح سے پاکستان کا ہمارا نام تو انہوں نے لیا ہمارا ذکر تو کر دیا اس پوری چیز کے اندر اب آجات یہ بات کہ یہ سٹریٹمنٹ جو دی گئی ہے جس کے اوپر اس وقت وابیلا مچا ہوا ہے اور جس پہ عمران خان صاحب نے بھی بہت زیادہ سیاسی طور پہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے یہ کتنی ایک خطرناک سٹریٹمنٹ ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ دو ہزار آٹھ میں جب سے ممبئی کی دہشت گرتی ہوئی ہے اس کے بعد جتنی بھی سٹریٹمنٹس آئی ہیں امریکہ اور رنزف سان کی طرف سے جوائنٹ اس میں بائن این لارج ٹون ان ٹینر یہی ہے اب کیا اس میں کوئی پریزیڈنٹ کی بھی اس کے اوپر مہر لگی بھی تھی پریزیڈنٹ اوباما کی مہر لگی بھی تھی یا کسی پریزیڈنٹ بوش کی شیط تو خیر بہر نہیں لگی بھی تھی لیکن کیا پریزیڈنٹ اوباما کی ذاتی مہر بھی اس پہ لگی بھی تھی مجھے خیال ہے کہ اگر بلکل ان ورڈز میں نہیں ہے تو پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں بھی پریزیڈنٹ شاید ٹرمپ پہ تھوڑی کمی آگئی ہو لیکن اس زمانے میں بھی اور سیکرٹری ہلری کلمٹن جب تھی تو بائن این لارج اسی قسم کی جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہوتی تھی جس میں انہی یونائٹڈ نیشن ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ اورگنیزیشن جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا تھا پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ آپ اپنی گھلتی اپنی سرزمین کو اسی قسم کی ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہونے دیں اگر آپ اس کو اس پوائنٹ ایوی سے دیکھیں گے اور اگر آپ اس کو ریلسٹکلی دیکھیں گے تو باوجود اس تمام قربت کے اور سٹیٹیجک ملٹی ڈیمینشنل ریلیشنشپ کے جو کہ اس وقت بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے شو کیا ہے نرندرہ مودی کی حکومت کے لیے بیسیکلی ہندوستان کے لیے نرندرہ مودی کی تو اس میں کوئی خاص یہاں پہ اہمیت نہیں ہے اثر اہمیت تو ہندوستان کی ہے تو اس ملٹی ڈیمینشنل سٹیٹیجک ریلیشنشپ کے باوجود امریکہ نے کوئی نئی سٹرونگ ٹرم کنڈیشن یا لینگویج پاکستان کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے تھی نیو دلی سرکار کی تو بہت خواہش ہوگی ان کی اسٹیبشمنٹ کی کہ بہت سخت باتیں اس کے اندر ایڈ ہوتیں لیکن مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ نئی چیز کوئی نئی جدت کوئی نئی انویٹیو نیسٹر ہے مجھے اس کے اندر نظر نہیں آ رہی ہے یہ بائی ان لارج اس پہ بہت زیادہ ریزرف کا جو ہے واشنگٹن کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس میں اصل جو چیز ہے جو میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں وہ میں ایک سیپرڈ ویلوگ کروں ہوں چند گھنٹوں کے اندر اسی کیلئی میں پرپیئر کر رہا تھا یہ تو ڈیویلپنٹ درمیان میں ہو گئی میں سوچ رہا تھا اس پہ بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی جو ایکچول ڈیویلپنٹ ہے کہ وہ جو ففٹی سیون پیراگرافز ہیں جوئن کمیلیکے کے جوئنٹ سٹیٹپنٹ کے اور جو سب کچھ یہاں پہ ہوا ہے بیٹوین نیو یورک سے لے کے واشنگٹن تن جس طرح سے نراندہ موڈی کو ویلکم کیا گیا ہے ایمبریس کیا گیا ہے باوجود اس کے اگر بہت سے میرے ہندوستانی سننے والے ناراض ہو جائیں خاصی لیکلسٹر پرسنیلٹی تھی اگر آپ کو انٹرنیشنل سٹیٹپنٹس کے حوالے سے اب نراندہ موڈی کو دیکھیں تو وہ شائے بھی لگتے تھے کچھ شرمیلے بھی تھے کچھ گھبرائے بھی بھی تھے یہ جو پورا سرکمسانسز تھے یہ جو پورا معاہول تھا کانگرس کو ایڈریس کرنے کا وائٹ ہاؤس کے اندر جوائنٹ پریس سٹیٹپنٹ کرنے کا یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یہ چیز چھپ چکی ہے مین سٹریم امریکن میڈیا کے اندر اخبارات کے اندر کہ ہندوستانی سائیڈ نے بڑی کوشش کی کہ نراندہ موڈی جوائنٹ پریس کانفرنس نہ کریں پریزیڈن بائیڈن کے ساتھ کھڑے ہو کے اور پھر امریکن سائیڈ کی کم از کم خارش دی کہ منمم دو سیٹس اف کوئسنز یا دو سیٹس اف ریپورٹرز ہونے چاہیے میڈیا کی سائیڈ سے لیکن ہندوستانی سائیڈ کوئی اتنا خوف اور اتنا ان کو دھچکا لگا ہوا تھا اتنے وہ ڈڑے ہوئے تھے اس حوالے سے کہ نراندہ موڈی سپوائل دو ہول شو ان کو ڈلگتے تھے کہ سوالات کے شاید وہ جواب نہیں دے سکیں گے شاید ہینڈل نہیں کر سکیں گے کہ انہوں نے زور دیکھ کر امریکن سائیڈ کو یہ کہا کہ ایک ایک کوئیسٹن ہی ہونا چاہیے اور آپ نے دیکھا کہ وہ کوئیسٹن بھی بہت ہی فرینڈلی پوچھا گیا جو سبرینہ غالبن والل سٹریٹ جنرل کی کورسپونڈنٹ تھیں اور ایک کوئسٹن تو پریس فرسٹرپ انڈیا کی طرف سے پوچھا گیا ظاہر ہے اس نے تو پوچھنا ہی نہیں تھا اس بیچارے کی کیا میں جال تھی اس نے بھی آخر ظاہر ہے ہندوستان جانا تھا واپس اور جو سوال پوچھا بھی گیا مائنورٹیز کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ڈیمارکرسی کے حوالے سے اس کا بھی نیرندہ مودی صاحب نے شائری کر کے ہی جواب دیا میرا پوائنٹ یہ ہے کہنے کا کہ باوجود اس کے کہ نیرندہ مودی کی کوئی ایسی انٹرنیشنل سٹیٹسمنٹ کی طرح کی پرسنیلٹی بلکل بھی نہیں تھی وہ ایک انڈر سہ میں بھی لگتے تھے انڈر پریشر بھی تھے ان کو ایک ایسا لگتا تھا ان کو احساس تھا کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ جگہ پہ آیا ہوں لیکن جس پاور کو جس اہمیت کو جس ایمپورٹنس کو وہ کیری کر رہے تھے وہ ایمپورٹنس ہندوستان کی ایمپورٹنس تھی وہ ہندوستان کی جو پاور اس وقت ہے دنیا میں جو اس کی اہمیت ہے وہ اس کا مذر تھی اور جو ہندوستان کا ڈائیسپورہ اس وقت امریکہ کے اندر پڑھا لکھا ڈائیسپورہ سوفیسٹیگیٹڈ ڈائیسپورہ پاورفول ڈائیسپورہ کنیکٹڈ ڈائیسٹورہ اس حد سے نازہ لگائیں کہ وائس پریزیڈن جو ہیں کاملا دیوی حارس وہ بھی انڈیان ریجن کی ہیں اور بھرا ہوا تھا وائٹ ہاؤس کا ہال اور یہ تمام جگہیں جہاں پر بہت ہی سکسیسور پرومننٹ انڈیان امریکنز موجود تھے چیف ایکزیکٹیو آپ دیکھیں کتنی کمپنیز کے موجود تھے تو ان تمام چیزوں کی یہ مینیفیسٹیشن تھی اس میں کوئی نرندرہ مودی صاحب کا ذاتی کمال نہیں تھا لیکن یہ جو سب کچھ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے اصل چیز وہ ہے اور یہ جو پیراغرف تھرٹی ٹو ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی کیپٹلائز کیا ہے انہوں نے کرنا ہی تھا وہ پولیٹیشن ہے اب ہم کو اس میں ماف کر سکتے ہیں اور باقی بھی سب لوگ اس پہ بہت لے دے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیڈی ایم کی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی خاص رگڑہ ہندوستان لگانے میں کامیاب ہوا ہے باوجود اس طرح امپورٹنس کے جو انہوں نے ہندوستان کو اور نرندرہ موڈی کو واشنگٹن میں دی گئی ہے اصل جو سگنفیکنٹس ہے وہ اُس اُن اُن انڈسٹینڈنگز میں ہیں جو یہاں ڈسپلی کی گئی ہیں کس طرح سے ہندوستان کو وزا وزچین چائنہ کو کنٹین کرنے کے حوالے سے اینگیج کیا گیا ہے وہ ایکٹلا رہا سکنفیکنٹس ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں گا ایک اگلے ویلوگ کے اندر اس کا ویٹ کیجئے گا میں اس کو کچھ گھنٹوں میں میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں بکوز میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر میں بہت سی دستاویزات اخباری ریپورٹس بہت سی چیزیں جو ہیں اس کو میں سکرین پہ پلک کر سکوں اور اس کو سٹپ پہ سٹپ لے کے چل سکوں بکوز جو انڈرسٹیننگ ڈبلپ ہوئی ہے نیو دیلی واشنگٹن کے دمیان جس کا نرندر موڈی سے بلکل بھی تعلق نہیں ہے جس کا تعلق گلوبل اور ریجنل سیٹس و سرکنسٹانسز کے ساتھ ہے جس کا تعلق چین کے ساتھ ہے بدلتے ہوئے گلوبل آرڈر کے ساتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم بات کریں گے ایک پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بفور آئی ٹیک لیو وہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب میں نرندر موڈی کو دیکھ رہا تھا پچھلے پورے دو دن سے دیکھ رہا تھا تو ان کی باڈی لینگوز کو دیکھ رہا تھا ان کے کانفیڈنس کے لیبل کو دیکھ رہا تھا وہ سہمے ہوئے تھے وہ شرماتے بھی تھے مجھے احساس ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی ہردل عزیز بہت پاپلر لیڈر ہیں اس وقت سیونٹی ایٹی پرسنٹ ان کی ہندوستان کے اندر پاپلیرٹی ریٹنگ ہے which is a very important thing تو مجھے ایک احساس یہ ضرور ہو رہا تھا کہ یہاں جو سٹرنٹھ ہم دیکھ رہے ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے جو ہم طاقت دیکھ رہے ہیں وہ ہم ہندوستان کے سسٹم کی دیکھ رہے ہیں وہ ہم ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دیکھ رہے ہیں وہ ہم ہندوستان کے ڈائیسپورا کی دیکھ رہے ہیں وہ ہندوستان کی سٹیٹ کی اچیومنٹس دیکھ رہے ہیں وہ ہندوستان کی ڈیموکرسی کی ہم طاقت دیکھ رہے ہیں وہ ہندوستان کے سسٹم کی جو فنکشنل انٹیگریٹی ہے وہاں جو پروسس ہے جس میں لیڈرشپ سامنے آئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور جس چیز کو امریکنز سبمٹ کر رہے ہیں نیندرہ مودی کی شکل میں وہ در حقیقت انڈین سسٹم کی پاور ہے پیچارہ پاکستانیوں کا جو لیڈر یہاں پہ آیا تھا وہ آن اپرسنل لیول جب دوہزار انیس میں یہاں دو دفعہ آیا تھا وائٹ ہاؤس میں وہ دنیا کے کسی بھی لیڈر سے کہیں زیادہ امپریسیو لگ رہا تھا وہ جس طرح سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکتا تھا وہ جس طرح سے بات کر سکتا تھا وہ بات نیندرہ مودی صاحب میں نہیں تھی وہ دنیا کے اکثر لوگوں میں نہیں تھی لیکن اس بچارے بدنصیب کا پیچھے سسٹم جس طرح بڑا کم زور تھا اس کو اپنی ہی آمی نے اپنے ہی مامی چیف نے اس کو بیٹرے کر دیا اپنے ہی سسٹم نے اس سے اغبداری کی انہوں نے اس کو بیٹرے کیا جس چیز کو میں مسلسل دیکھ رہا تھا خدا کی قسم ہے آنسو آرہے تھے دیکھ کے کہ نرندرہ مودی کے پیچھے اس کا سسٹم کھڑا تھا پاکستان کے لیڈر کو اس کے سسٹم نے بیٹرے کیا اس سے زیادہ بڑی کیا بات پندہ کہہ سکتا ہے اس سے زیادہ تلخ بات کیا ہو سکتی بہرحال I'll come back and I'll analyze the significance of the relationship that is being forced between New Delhi and Washington at this stage اور اس کی larger importance ہے کیا اس میں وہاں پہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے paragraph 32 میں کچھ بھی نہیں تھا thank you